دیکھیں جس طریقے سے ریاست جمع کشمیر میں ایک الگاہ وادی اجنڈا کو پرموٹ کیا جا رہا ہے وہ بہت ہی چنتہ جنک ہے جہاں پی ڈی پی نے یہ بیان دیا کہ 35A کے ساتھ شیر چھاڑ ہوگی تو راشتر دھوج فیرانے والا کوئی نہیں رہے گا اور نیشنل کانفرنس نے چتابنی دے دی کہ ودرو ہو جائے گا وہیں بھارتی جنتہ پارٹی والی سرکار یہاں پہ آج ان کے لاؤ منسٹر سے یہ بیان آیا ہے کہ وہ آرٹیکل 35A کو سیف گارڈ کرنے کے لیے سرکار کی طرف سے سپریم کورٹ میں جو بیان حلفی جو ہے وہ دے رہے ہیں ہم پوچھنا چاہتے ہیں بھارتی جنتہ پارٹی سے کہ آپ نے الیکشن کے دوران یہاں کے لوگوں کو یقین دہانی دلائی تھی کہ اس وشیش درجہ کو ختم کیا جائے گا اور یہاں پر ویسٹ پاکستان رفیوجیز کو جو سٹیٹ سبجیکٹ نہیں مل رہے ہیں وہ دیے جائیں گے اور اس آرٹیکل 35A کو جو ہے وہ ریپیل کیا جائے گا اور یہ بھی کہا گیا تھا کہ اس آرٹیکل 35A کی وجہ سے بھار کا جو انٹرپرینیر ہے جو انڈسٹریلسٹ ہے وہ یہاں آ کر انڈسٹریل ڈیولپمنٹ میں حصہ نہیں لے پا رہا ہے ریاست کی ترقی میں یوگدان نہیں دے پا رہا ہے اور اس لیے اس کو ریوک کرنا ضروری ہے لیکن ستہ کی خاطر جس طریقے دے بیجے پی نے آتم سمرپن کیا ہے ہم اس کا کڑا ویروت کرتے ہیں اور یہ بھی کہنا چاہتے ہیں کہ آرٹیکل 35A جو ہے یہ غیر آئینی ہے انکونسٹیٹوشنل ہے اس کو 1954 میں پریزینشل آرڈر کے مادہم سے جو ہے وہ جمہو کشمیر میں ایکسٹینٹ کیا گیا ہے اور پارلیمنٹ میں اس کے اوپر کوئی بھی کانون نہیں بنایا ہے لہٰذا یہ وائڈ ہے انکونسٹیٹوشنل ہے اور اس کو جلد سے جلد ریپیل کرنے کی مانگ جو ہے وہ پینترس پارٹی کرتی ہے